اسلام علیکم میں ہوں روحیل اندخاب گرینج اونیورسٹی کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم نے ایک بہت زبردست پروگرام کیا ایک ایم ایو سائننگ سرمنی کی سن بورٹ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے ساتھ اور گرینج گلوبل انسٹیوٹ کے ساتھ یہ ایم ایو سائننگ سرمنی کیوں خاص تھی؟ اس کا اوبجیکٹف کیا تھا؟ اور اس کا آؤٹکم کیا اچیف ہونا ہے؟ اسی پر بات کریں گے لیکن اس کو سائن کس نے کیا؟ اور اس کے پیچھے جو پورا مائنسیٹ تھا جو پورا کنسپٹ تھا اس کو پرپیر کرنے کا اس کو کوک کرنے کا اور ایکیڈیمیا میں رکھنے کا وہ کس کا تھا اور ان کے ساتھ ان کی کونسی ٹیم شاملتی اس پر بھی بات کریں گے ہم ویلکم کریں گے ایک ایسی پرسنیلیٹی کو کہ ان کے انٹرڈکشن میں ہم نے بہت کچھ سنا مختلف کتابیں بھی دیکھیں اس میں ان کا نام دیکھا اخباروں میں انٹرویوز میں ان کو سنا ان کا تعریف میں اگر بت کراؤں تو صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر سے ان کی جو ہے وہ وابستہ ہے چاہے ایڈوکیشن سیکٹر ہو چاہے پروفیشنل سیکٹر ہو تو آج ہم ویلکم کریں گے پروفیسر ڈاکٹر مسرور احمد شیخ کو جو کہ چیرمن ہے ایس بی ٹی ای کے سر اسلام علیکم ویلکم پی ڈاکٹر نیچ نیورسٹی کیسے ہیں آپ ویلکم اسلام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوئے کہ ایڈوکیشن میں اور خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں نا سکل ورکر کا یا اسکلٹ بیس پروگرامز کا یا اسکل فل بنانے کا جوت کو جب نام آتا ہے تو اس میں کوئی دھکی چھو بھی بات نہیں ہے ہم بڑے آسانی سے اور بہت زیادہ کانفیڈنٹلی ایک نام دیتے ہیں سرے فیرس وہ ہوتا ہے پروفیسر صاحب کا مسرور احمد شیخ صاحب کا اور ان کی پوری تیم کا دیفنیٹلی ان کے پیچے ان کی پوری تیم ہے جو دن رات کام کر رہی ہے اور مزید کی ایک بات میں نے انٹرویو سے پہلے کہا کہ میں کسی سیمینار میں تھا جہاں پر اسکل بیس پروگرام کی بات ہوئی اچھا مجھے نہیں پتا کہ کس ڈاکٹر احمد مسرور کی بات ہو رہی تو نے کہا جی وہ سین بورٹ آف ٹیکنکل ایڈوکیشن ہے ان کی بات کر رہا ہوں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں ایم ایو سائلنگ سرمنی تھی پرائر لرننگ کا کنسپٹ کیسے آگیا سر کیا سوچا کہ اس پہ کام کیا جا سکتا گیا اور اس پہ کام کرنے کے بعد ہم یوت کو کیا دے سکتے ہیں دیکھیں دوہزار پندرہ میں نیشنل ووکیشنل کولیفیکیشن فریم ورک یورپین یونین کے تعاون سے ڈیولپ ہوا تھا بہتفاق سے جو ڈیولپین ٹیم تھی اس کا بھی میں ممبر تھا تو اس میں جو ہے نیشنل ووکیشنل کولیفیکیشن فریم ورک ٹیورٹ کے لیے بنا اور کولیفیکیشن فریم ورک جنرل ایڈوکیشن کو سب کو پتائیے تو اس میں جو ہے یہ چیز بھی ریلائز کی گئی کونسپ بیسیکل یہ تھا کہ ہمارے ہیں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی جو کہ انفارمل نون فارمل سیکٹر میں سکل سیکھتے ہیں تو ایسے بچے جو کوئی سکل سیکھ لیتے ہیں اور ان کے پاس بہت اچھا ہونا رہے تو ان کے پاس سرٹیفیکیشن بھی ہونا چاہیے تو وہ یہ کونسپٹ ریکرگنیشن ووکیشن 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 فریم برگ پر اس میں بیٹن کیا گیا ہے نیشنل ووکیشن ووکیشن فریم برگ پر اور بڑی تعداد ان بچوں کی جو کہ ساتھ شاگردگی سسٹم میں کوئی سکل سیکھ رہے ہیں پلمبر بن رہے ہیں لیکٹیشن بن رہے ہیں ویلڈر بن رہے ہیں میکینک بن رہے ہیں پارپور بن رہے ہیں تو یہ بھی تھا کہ ان بچوں کو بھی سٹیفیکیشن ان کی سکل کی ملنی چاہیے مصرور صاحب اس کی پروسس کیا ہوگا اب اس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ لوگوں نے کچھ فارمولا سوچا ہے بکاوز ویریفیکیشن کا سرسل ہوگا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک سب سے بڑا ویکیوم تھا کہ یہ ویریفیکیشن کا آتا تھا کوئی دوبائی میں بیٹھا ہے سعودیا میں بیٹھا ہے یورپ ہی کسی جگہ پر بیٹھا ہے اس نے ایک سیکٹر میں از ا شیف کام کر لیا لیکن سارٹیفیکر سندھت کوئی نہیں یہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے اس پار اس کنسرن یہ تو آپ نے بڑی آسانی کر دی گورمنٹ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی کہ یہ ویریفیکیشن تو سر مجھے باتا ہے اس کا پروسس کیسے ہوگا کیا فارمولا آپ نے دیا انسٹوٹیشن کو دیکھیں بیسکلی یہ جو بھی بچے ہیں یہ نیشنل وکیشن کوالیفیکیشن کی فریم ورک کے پورٹل پہ موجود ہوں گے ان کی دیٹا سارا اور ہمارے پاس بھی ہوگا سٹیفیکیٹ ہم جو ہے ایشو کریں گے سندھوڑو ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو ویریفیکیشن اس کی دو طرح سے ہو سکے گی ایڈوکیو کا جو پورٹل ہے نیشنل وکیشن کوالیفیکیشن فریم ورک کا وہ ہے اس پہ ہو سکے گی اور ساتھ میں جو ہے فیزیکل ہمارے پاس سے وہ سٹیفیکیٹ ہوا سکے گا جو کہ پروسس ہے تریدگار ہے سٹینڈر وکیشن کا داکومنٹیشن کا اور ہم اس پہ ایک اور چیز کریں گے ہم اس پہ کیو آر کوڈ پروائیٹ کر دیں گے سل پروائیٹ کر دیں گے اگر کرنا چاہتا ہے اگر کرنا چاہ رہا ہے کسی کو سٹیفیکیٹس چاہیے تو وہ ٹریننگ کیسے لے گا بگر شیف کی لینی ہے لینی ہے لیکٹریشن کی لینی ہے فردر جی جی آئی کا اور ایس بی ٹی کا کولیابریشن میں کیا رول ہوگا سر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم بہت ہی سمپل ہے اور سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے ہمارا جو کولیابریشن ہے دونوں کا کہ سینڈ بورف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی اس کی سٹیفیکیشن کرتا ہے وکیشنل ٹیکنیکل ایڈوکیشن ٹریننگ پروریام کی اور یونیورسٹی جو ہے گرینیچ یونیورسٹی کا خاص طورت میں مشکور ہوں اس لیے کہ وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ٹریننگ کی امپورٹنس کو ریلائز کرتی ہے اور ہمارے ہم بہت کم لوگ ایسے ہیں بہت کم ایسے ادارے ہیں جو کہ اس کو ریلائز کرتے ہیں خاص طورتے ہائر ایڈوکیشن کے کیونکہ ان کی نظر میں جو ہے اس کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن موکشنل کی ٹریننگ کی نہیں بھارال ریلائز کرتی ہے تو ہمارا کولابریشن یہ ہے کہ گرینیچ یونیورسٹی سٹیفیکیشن ایزا انسٹیٹوٹ کے طور پر وہ ٹیسٹ کنٹک کرے گی اور اس کی اسیسپیننٹ سٹیفیکیشن میں ہم شامل ہوں گے سٹیروکیڈ ہم اسیو کریں گے اور بیسیکل ہی ہوگا یہ کہ یہ بچے جتنے بھی کے لئے آئیں گے گرینیچ یونیورسٹی کو رسپانڈ کریں گے ان کو اپروچ کریں گے اور یونیورسٹی جو ہے ہمیں ایک لکن آئیڈ ان کو دیں گے اس پر ان بچوں کا ریجیسٹرشن کرائے گی یونیورسٹی اور وہ جب بچے ریجیسٹر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک شیڈیول ڈیسائیڈ ہوگا ہمارے دونوں کے کولابریشن کے ساتھ اور ہمیں ایک ایک سسٹر کے ریجیسٹر کریں گے ساتھے سسٹرم کے لئے اور پھر ٹیسٹر کنڈیکٹ ہوگا اور جس دن ٹیسٹر کنڈیکٹ ہوگا کیونے پچوں کو فیزیکل ہی ہم منٹر کر رہے ہوں گے ان کے پریکٹیکل سکل دیکھ رہے ہوں گے سکل تیسٹ ہوگا تو چار سے چھ گھنٹے کا ٹیسٹر ہوگا ان کو کوئی جوب دی جائے گی اور تین اسسٹر پچیوں کو منٹر کر رہے ہوں گے جوب کے نانسمنٹ ہی اس وقت ہو جائے گی اور جوب کے نانسمنٹ ہی اس کو کچھ چیز اس کو اسائیمنٹ دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک انگیش کر دیا جائے گا انڈسٹری سے ٹھیک ہے وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ چار چھ گھنٹے میں پورا کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہم اسیسٹر کر رہے ہوں گے وہ بتا دیں گے انڈ میں کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں یا کمپیٹنٹ نہیں ہیں اور اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو آپ کی یہ دیفیشنسی تھی تو یہ ٹیسک جو ہے گرینللیڈیڈیڈیڈیڈیڈی کے مداز ہو رہا ہوگا پھر پچوں کو موجود ہوں گے اور جبکھیں سانسر سے چیزیں کر دیں گے که مسکرکس کچھ کریں گے تو ہم زیادر خوش کریں گے تو ککے کمپینئن شروع کیٹی جو جاؤ گه اور ہمارا بھی ہوگا اور پیٹی سے گا لوگوں سے کہہ دیتا ہوگا ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے یونرسی کا کنیکشن جو ہمارے ساتھ ہے بہت امپورٹنٹ ہی وہ اس لئے کہ یہ بچے جو اسکل سیکھ رہے ہیں یا جن کے بات ہونر رہے ہیں انہوں نے انفارمول میں میں یا نون فارمول میں میں اسکل سیکھی ہے اس کی ہم سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں تو ان بچوں کو یقیناً جائے اپنی فیلڈ کے ہیلڈ اور سیفٹی کا پتہ نہیں ہوگا ان کو ورک اتکس کی نولیج نہیں ہوگی ان کو لائف سکل کا پتہ نہیں ہوگا خاص طور سے کیونکہ ہمارا فوکس گروپ جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ اپنی ایجوکیشن چھوڑ چکے ہیں یا پھر انہوں نے کہیں ایجوکیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سکل سیکھ لئے تو ظاہرہ ان کو ریلیونٹ خاص طور سے ہیلڈ اس ٹیسٹ کے ساتھ اس کل ٹیسٹ کے ساتھ ہیلڈ اور سیفٹی کے حوالے سے ہیلڈ اور سیفٹی کے حوالے سے اس پیلڈ میں ان کی ورک اتکس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ان کی لائف سکل بھی تو یہ چھوٹ سیشن ان کی کپیسٹی بیلڈنگ گرینیشنسٹی کا رہے گی کپیسٹی بیلڈنگ کیا بات ہے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ہی بتائیں کہ کیونکہ آپ بیٹھے ہیں آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھانے کیونکہ کسی انڈیویڈیویڈیل کو بلاتے ہیں کسی اس سے تو وہ چیلنجس نہیں بتاتا ایسا چیر پرسن اور چیرمن اور ہیڈنگ دے ریگولیٹر ڈے پارٹمنٹ سن بوٹ اف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اس پروگرام کو انیشیئیٹ کرنا آگے لے کے چلنا آپ کو کیا چیلنجس فیز آئے اور کیا ایکسپیکٹ کرنے کے چیلنجس فیز آ سکتے ہیں کرنے سر دل کی بات آج دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سپسیلی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو کھا یہ ڈاکومنٹ بنا تھا 2015 میں اور ابھی تک ہم اس کی ایمپلیمنٹیشن کے پروسیس میں ہیں اور ابھی تک کہتے ہیں کہ وہ انٹرومینی فیز میں ہی چل رہے ہیں بڑا ارسا ہوتا ہے 2015 اور کہاں 2023 ہم اس کی ایک ایک چیز پر لگے پڑے ہیں کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو تو اور یہ بھی بڑا چھا موقع ہے یقیناً چیلنجنگ ہے لوگوں سے اگر ہم اس میں کوالٹی اسیورنس مینٹین نہیں کریں گے اور پروپر اس کی اسیسمنٹ نہیں کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ باٹنے کا سلسلہ ہے لیکن میں ایک بات بتاتے چلوں کہ ارکیل کا کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ واک ان ٹیپ ٹیسٹ ہے یہ اسکل ٹیسٹ ہے لیکن اتنا آسان نظر آتا ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی کوالٹی اسیورنس کے لئے ہم کریں گے ایک بات میں بتاتا چلوں جو بچہ سکل کر رہا ہوگا تو اس بچے کو تین اسیسر اس وقت منٹر کر رہا ہوں گے اور وہ چار شے گھنٹے اور اس کی ہر ایکٹیوٹی کو وہ تک بار کر رہا ہوں گے تو اس کو بطا رہا ہوں گے ٹھیک ہے کالٹی اسیورنس ہمیں رکھنی ہیں تاکہ لوگ ہی نکے سکیں کہ ہم نے ایک سرٹیفیٹ باٹنے کا سلسلہ شروع کر گیا دوسری بات یہ کہ جب ہم کالٹی مینٹین کریں گے ہمارا سرٹیفیٹ کوئی کرے گا اور لے کے جائے گا ایک بار ہماری جو پرٹیشن بیلد ہو جائے گی تو یقیناً دنیا کو دیکھے گی ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستانی کتنے سکول فیلنا ہے اور اب ان کے باس سرٹیفیٹیشن بھی ہے اور سوسائیٹی کی طرف سے ہمیں ضرور چیلنجز ہیں کہ ابھی تک ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کوشید ہے اور اقاس طور سے میں گرنڈیڈی اونسٹری کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک طبو جو ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ووکیشنل ٹرننگ پر لگا جو ہے یہ جو تریننگ ہے یہ لوگر کلاس کی لوگ کے نہیں ہیں اور یہ پرنبہ ریلکٹیشن پیدا کرتے ہیں لیکن دنیا میں سا نہیں ہی ہی ہے یقینا یہ لوگ بھی جو ہونر سیکھتے ہیں یہ عزت ان کو ملنے چاہیے اور تو گرنیڈی جینورسٹری کا بڑا ایک اقدام ہے انہوں نے چار سال پہلے ہمارے ساتھ اس ٹیکنیکل ایڈوکیشنل کی ٹیکنیکل ایڈوکیشنل ٹرنی کے ٹرننگ کو سمجھا اچھا روزدار ڈیسنٹ روزدار کماتے ہیں وہ ڈیسنٹ جوب کرتے ہیں ڈیسنٹ اپنی فیملی کو بہت اچھی طرح رکھ سکتے ہیں اور اپنی تمام فائشات پوری کر سکتے ہیں ہنر اسکل سیکھ کے ڈاٹر صاحب آپ نے بہت بیاری بات بولی کہ جو پروفیشن کے حساب سے ہم چائنہ سے ہم نے کیا سیکھا امریکہ سے ہم نے کیا سیکھا جاپان سے ہم نے کیا سیکھا جرمنی اور یہ آپ ہی لوگوں نے اس پر بات کی اور کہا کہ نہیں جی ہر پروفیشن کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہیے سر میرا ایک آپ سے سوال ہے یہ مجھے چیز سمجھ میں آگئے کیونکہ میں خود اکیدمیا میں بیٹھا ہوں آپ جو ہے کافی ہم سے سینئر ہیں کام کر رہے ہیں آپ نے کریکلوبز بنایا آپ نے پروگرامز بنایا آپ نے مختلف چیزوں پر کام کیا سر اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ایکانومی کی اس پروگرام سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایکانومی کو کبھی کتنا سپورٹ کر رہے ہیں کتنا مضبط کر رہے ہیں آپ نے گورنمنٹ کا کام بھی آسان کر دیا ویریفیکیشن والا انسٹویشنز کا بھی کام آپ آسان کریں یہ ڈیریکٹل اور انڈیریکٹلی ہو رہا ہے اس سے جو اوورسیز اس پروگرام میں انوالو ہوں گے جو یود انوالو ہوگی وہ ڈی پروگرام سے پچھلے اگر ہم دس سالوں میں دیکھیں پاکستان کو ایک بات پہ بڑا فکر کا تھا کہ بڑی ریبیٹنسز پاکستان میں آتی ہے لیکن پچھلے خاص اور پچھلے اگر دس سال دیکھیں اور پانچ سال کا پلیٹ دیکھیں تو اس میں ریبیٹنسز ہماری گرتی چلی گئیں کیونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں ڈیپورٹ بھی ہوئے ہم نے یہ بھی سنا کہ پاکستانی جہاں وہ جیلوے دال دی گیا ہے فیک سٹرکیشن کی وجہ سے تو یہ پروگرام جو ہے ایسے پاکستانی جو ورسی موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ایک تو ان کو سرٹیفی کر سکیں گے ہم ان کو سرٹیفی کر سکیں گے ان کی سکل کا پروائیٹ کر سکیں گے ایک تو بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ لیگل ان کا سٹیٹس ہوگا اور ان کی جو ابھی ارننگ ہے وہ انانس ہوگی بلکل اور اگر اب وہ اگر اٹھارہ سو دوہزار ریال پہ کام کر رہے ہیں تو تین ازار ملیں گے ان کے ساتھ مل جائے گی سروں میں پھر ساتھ میں اگر وہ کسی لوبر لی لیویل پہ ہے ٹیکٹیشن لیویل پہ ہے تو سپروائیسلی لیویل پہ بھی جا سکیں گے پر موچن بھی اپورچونٹی ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ جو ورسیس پاکستان ہے پھر اس پروگرام یہ پروگرام سپورٹ کرے گا جو تیاری کر رہے ہیں پاکستانی باہر جانے کی اور کام کر رہے ہیں تو وہ اب پروپر سٹیٹوکیشن کے ساتھ جا سکیں گے اس کے ریگنیشن سٹیٹوکیشن کے ساتھ موجود ہیں تو یہ ہوگا جب یہ پاکستان نہیں جائیں گے تو یقیناً ز پاکستانی 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 بھار جائیں گے تو یقین ہے نا بہر سیس پاکستانی کی تعداد بڑھے گی اور ریمیٹنسی بڑھے گی تو یہ پروگرام جو ہے ریمیٹنسی پاکستان کے لیے ریکاوری کرے گا خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لوگ کیوں واپس آئے کیوں ڈیپورٹ کیے گئے اور جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو ریپلز کیا وہ کیسے تھے تو ایک امپورٹنٹ بات ہمیں نظر آتی ہوگی ن بھی کنٹریز کے لوگوں نے ہمیں ریپلیس کیا وہ سارے لوگ سٹیپائیٹ سٹیفیکیٹ لیکے گئے اور سٹیفیکیٹ کی بنیاد پہ ہمارے لوگوں کو ریپلیس کیا اور ہمارے لوگ اچھا ہونے کے باوجود صرف سٹیفیکیٹ نہ ہونے کے بجے سے ڈیپورٹوں پر واپس آئے مائگرینٹ ورکر واپس آئے بلکل ایک تو یہ کہ جو مائگرینٹ ورکر واپس آئے ہم ان کو ان کے جوہے سٹیفیکیشن کر کے ان کو واپس بیش سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جو مائگرینٹ مائگرینٹ ورکر آئے ہونے موجود ہیں وہاں پہ جن کو خطرہ ہے کہ وہ سروائید پریں گے یا نہیں کریں گے وہ اس پرگرام کے ذریعے سٹیفیکیٹن حسل کر سکیں گے اور دیسری بات یہ ہے کہ جو اوبرسیس پاکستانی ہے وہ ان کی جوہے پرومشن بھی ہو سکیں گے اور اس میں ہمیں ضرور لیکن ہماری فیڈل گورنمنٹ کی اور ہمیں سوی اوبرسیس پاکستانی کی جوہے بدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ ہمیں اللہو کریں کہ ہم جوہے پاکستانیوں کی جوہے سٹیفیک کر سکے اور گرنیچ یونیورسٹری کو لینے کا ہمارے ساتھ آن بورڈ رہنے کا ایک مفصد یہ بھی کہ گرنیچ یونیورسٹری اوبرسی سرٹیفکیشن کر سکتی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ پھر بھی کہ گورنمنٹ اور پاکستان ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو اور ہم ان کی پرمیشن کے ساتھ یہ کر رہا ہوں ہم یقینا یہ پروگرام جو ہے پاکستان کی اکنومی کو بھی ہمارے ساتھ آن کرے گا ریمیٹنس ہماری باہل ہوں گی دورج سب ایک سوال بس میرے دماغ میں آیا میں بھی رکھنا چاہ رہا ہوں یہ سب کے سامنے کیونکہ آپ سن سے آپ کا تعلق ہے آپ نے پورے پاکستان کی بات کی اور دوسرے پرووینسس کی بات کی سنٹرلائز سر کیسے ہوگا قومی سطح پر نیشنل سطح پر ہی ہم کیسے کریں گے اس کا فریم برک تورا ساتھ بتائیں گے کہ ہم جو ہے کیونکہ سن بورف ٹیکنکل ایوکیشن ہمارے جو ایڈیکشن سنٹھک مہدود ہے۔ تو یقینا ہم اس کی سرٹیفیکٹ کریں گے ہمارے او احساس اوہ اوہ اس لئے بھی سنٹھ کے لئے نہیں کیا لیکن یہ چاہلی ہم سنٹھ کے لئے نہیں کیا لیکن زیادہ فوکس ہمارا ہیڈ آفیس یا کہلیں یہ سینٹرل آفیس آپ کا سینٹھ کی حوالے سے ہوگا جب ہم جا رہے ہوں گے تو یہ پاکستانی ہی ہمارا فوکس ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ پروگرام سینٹھ کی طرف سے پورے پاکستان کیلئے سر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے دکٹر صاحب بہت اچھا انیشیٹیف ہے پوری قوم کی دعا ہے آپ کے ساتھ گرنیشن یورسٹی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور دیفنیٹلی جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہیں ہمارے موجودہ پرائم منسٹر اور کیابنٹ کے لوگ اتنے پڑے لے کے اتنا اچھا دماغ اس وقت گورنمنٹ میں آکر بیٹھا ہے دیفنیٹلی ان کو یہ انیشیٹیف پسند آیا تھا کیونکہ پاکستان کے لیے ہے پاکستان کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہے ہمارے ایمبیسیٹر جو کہ اوبرسیز کے طور پر جو ہمارے پورے پاکستان کو مختلف مختلف جگہوں پر ریپریزینٹ کر رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہے ایدن ڈاکٹر صاحب نے ایسی بات کیے کہ مجھے لگتا ہے کہ سارا سلوکشن مل چکا ہے اس پروگرام کا اوبجیکٹف سے لے کے اس کو آؤٹکم اس کا کیا چیف ہم نے کرنا ہے تو تھینکیو سو مجھ سر آپ نے اپنے مصرفیات میں سے ہمائی لیے بق نکالا قوم کے لیے بق نکالا اور یوت کو آپ نے ایک توفہ دے دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے ملکہ بہت خیال لگیں مجھے ڈاکٹر صاحب کا میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات